بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سوائیٹی فیملی اور میرے تمام دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام کیا حالے کیسے ہیں سب خوش رہیں آباد رہیں صدا مسکراتے رہیں میری دعائیں ہمیشہ آپ سب کے ساتھ اور الحمدللہ میں بھی آپ سب کی دعوں سے ٹھیک ٹاک ہوں تو یہاں آپ دیکھ رہے ہوگے کہ کون کہاں جا رہا ہے یا ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں ہم کہیں نہیں جا رہے بلکہ ہمارے ہاں آئے تھے کراچی سے میمان اور اب وہ واپس جا رہے ہیں یہاں ہم ان کے لئے میٹھی گوگیاں بنا رہے ہیں تو میرے حال میں یہ گاؤں کی یا خاص طور پر پنجاب کی خاص ہوگا آتے پکوان یا میٹھی گوگیاں جب بھی کوئی شہر سے آتے جب وہ جا رہے ہوتے تھے ان کے لئے چیز لازمی بنائی جاتی ہے تو یہاں ہم لوگ میٹھی گوگیاں بنا رہے تھے ساتھ ساتھ آپ ریسوی میں نے اس کے انگریڈرز تو تلک کے بھی بتائیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی بنانا چاہے تو بہت آسان ہے اور اکھنے میں بہت مزے کی ہوتی ہیں صبح ناشتے میں بہت اچھی لگتی ہیں تو یہاں اس وقت جو ہے تو ہم تقریباً رات کے دس بجے تھے اور ان کے سارا دن کام میں گزر گیا اور میمانوں کو اٹینڈ کرنے میں کیونکہ جب کوئی آتا ہے یا جا رہا ہوتا ہے تو ان کو ملنے ملانے کے لئے بھی سب آ رہے ہوتے ہیں اندان سے تو اس وقت ہم لوگوں کو ٹائم ملے تقریباً رات کے دس بجے ہم لوگ یہ بنا رہے ہیں پھر ہم نے بنا کے کچھ بنا لی ابھی اور کچھ پھر بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی دس صبح بنا لی تو پورے تقریباً ایک سال کے مہمان تھے جی ہاں کس طرح سے ایک سال کے مہمان کیونکہ دوزار بائیس میں آئے تھے بلکل اینڈ پہ او دوز آئے تھے اس کی شروع میں ہی جا رہی ہیں دیکھیں اس وقت رات کے دس بج رہے ہیں تو مہمان خود ہی بار بار کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم ایک سال کے مہمان ہو گئے ہیں یہ تو بات ہو گئی مزاق میں مہمان تو مہمان اللہ تعالی کی رحمت ہے تقریباً ہم نے ایک ہفتہ بھی ہمارے گھر میں نہیں گزارا لیکن چونکہ وہ ایک سال میں آئے تو دوسرے سال میں آ رہے تھے تو دوزہ مزاق مزاق میں بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ایک سال کے مہمان ہو گئے ہیں یہاں پہ ہم انڈا پھینٹا جا رہے ہیں آٹا تقریباً تیار ہے اس کی گوگے پہ لی جائیں گی اور پھر گوگیوں کو اپنے سائز کے مطابق جتنا چھوٹا بڑا جتنا بھی کٹا چاہیں کٹنے کے پاس جو ہے تو اس کے اوپر انڈا لگا کے اور اوپر اس کے ہشخاش لگاتے ہیں تو بہت زبدیس قسم کے میٹھی گوگے تیار ہو جاتی ہیں تو یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دی چلوں کہ میمان ہمارے آئے تھے کراچی سے اور چونکہ کراچی میں تو سردی ہوتی نہیں ہے وہ پنجاب میں اس وقت خاص طور پر اس وقت شدید سردی پڑھ رہی ہے بلکہ یہ بھی مید اتفاق ہے کہ ہمارے میمان آئے تو انہی دنوں میں اسی ہفتے میں شدید سردی کی لہر بھی آئی ساتھی سو پھر ان لوگوں سے بلکل بھی سردی برداشت نہیں ہو رہی تھی اس لئے بھی وہ جلدی واپس جا رہے ہیں یہاں ہماری کچھ میٹھی گوگیاں تیار ہو چکی ہیں ابھی ان کو تندور پر پکایا جا گیا لیکن چونکہ رات کافی ہو چکی تھی ہم لوگ تھک چکے تھے سو گئے اور پھر ہم نے سو گئے صبح اٹھ کے باقی کا کام کرنا ہے تو یہاں جو کچھ گوگیاں رہ گئی تھی اب صبح ہو گئی ناشتے سفارے ہونے کے بعد تو باقی کی گوگیاں بھی بیلی جا رہی ہیں اور اس کے بعد اب میں یہ لے کے جا رہی ہوں پڑوس میں چونکہ ہمارے گئے تو تندور ہے نہیں تو پڑوس میں تندور تپایا تھا اور یہ اب گوگیاں وہاں لے کر جانی ہیں تو وہاں ہم تندور پہ ان کو لگائیں گے پھر تندور میں پکانے کے بعد چونکہ صبح ہو چکی ہے اور اب بھی ان لوگوں نے یہاں سے تقریباً گیارہ بجے یا ساڑھے دس بجے نکلنا ہے کیونکہ ٹرین کا جو ٹائم ہے رحمان بابا ایکسپریس تو ساڑھے بارہ یہاں سے چلتی ہے ٹیک سے تو ساڑھے بارہ سے کافی پیلبل کے سٹیشن پہنچنا ہے کیونکہ دھون بغیرہ بھی راستے میں ہوتی تو جلدی نکلنا ہے تو یہاں پہ اب ہم لوگ تندور پہ لگا رہے ہیں یہ تقریباً ساری لگائی جا چکی ہیں تو فٹا فٹ سے پھر بنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے پکنے میں ان کے ٹائم نہیں لگتا ہے یہاں پہ ہماری میٹھی گوگیا ہو گئی ہے تیار تو یہاں پہ اب سارا سامان اکٹھا کرنا ہے پیکنگ کرنی ہے تو وہی کام جاری ہے تو پنجاب کی ان دنوں میں خاص صغات کیا ہو سکتی ہے بھئی فریش فریش مالٹے لیمن آلو شلجم ساگ میٹھی گوگیاں مکعی کا آٹا مکعی کے بنے ہوئے دانیں تو جب بھی کوئی شہر سے آتا ہے تو ان دنوں میں تو میرے حال میں یہی چیزیں دی جاتی ہیں تو یہی یہاں کے تحفے ہیں بہرحال اب یہاں میں اپنے بھانجی بتیجی کی فرمایش پہ جو ہے تو بنا رہی تھی کھٹے آلو ان کو راستے میں دینے کے لیے جو کھانا دینا تھا تو ان کی فرمایش تھی کہ ہمیں کھٹے آلو بنا دیں سو میں وہ بنا رہی تھی تو یہاں سارے کام جلدی جلدی کیے جا رہے ہیں کیونکہ ٹائم کم رہ گیا ہے اور کام ہے زیادہ کیونکہ مجھے ساتھ اپنا بلوگ بھی شوٹ کرنا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اسٹیشن تک بھی جاؤں گی تاکہ کمپلیٹ بلوگ بھی بن جائے اور میں مانو کو بسی آف کر لوں رخصت کر لیں اور ساتھ ساتھ میں میں آپ سب کے ساتھ بھی ساری چیزیں شیئر کروں تو یہاں پہ تقریبا جو ہیں تو کھٹے آلو تو تیار ہیں یہاں پہ کھانا پیک کیا جا رہا ہے اور میری ذمہ داری طرح بھی ڈبل ہو گئی تھی کیونکہ مجھے سٹیشن جانا تھا اور میری کوشش تھی کہ میں گھر کے لیوی کچھ کھانا وگرہ تیار کر کے رکھ جاؤں کیونکہ جب ہم لوگ اسٹیشن سے واپس آئیں گے تو ہوگا کھانے کا ٹائم سو مجھے میں مانو کا بھی حیال کر رکھنا تھا گھر کے کام کے بھی فکر تھی اور پھر ساتھ میں یہ بھی تھا کہ میں بلوگ بھی شوٹ کرتی جو تو یہاں پہ تقریبا کھانا تیار ہو گیا ہے باجی نے خودی طوی پہ روٹیا بنائی ہیں اور یہ ساری چیزیں اب ایک طرف اکٹھی کی جا رہے ہیں یہ روٹے بھی تیار ہیں یہ کچھ ساتھ میں شامی کباب ہو گئے اور کچھ ہو گئے کھٹے آلو تو یہ ان لوگ ایک راستے کا کھانا تیار ہو گیا اس کے بعد تمام سامان ایک جگہ پہ اکٹھا کیا گیا ہے چونکہ گاڑی آنے والی سوزوکی بھیلے کو بولا تھا تو تقریبا آ چکا ہے تو کمرے وغیرے سے سارا سامان نے کھا رہا ہے تاکہ سامنے رکھ لیں ایک جب اکٹھا ہوگا تو کہیں کوئی چیز رہے نہ جائے تو یہاں پہ سارا سامان اکٹھا کر لیے گئے حادی بھی ساتھ ساتھ لگی بار بار کرتے ہیں کہ آپ نہ جائیں آپ یہیں رکھیں یا پھر میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی تو یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ چپ کی ہوئی ہے تو کچھ دن انہوں نے یہاں پہ رکے ہیں تو کافی ہمارے گھر میں بھی رونک لگی ہوئی تھی سب ہی معنوس ہو جاتے ہیں تو پھر جب میمان رخصت ہو جاتے ہیں تو کافی ویرانی سی ہو جاتی ہے گھر میں یہاں پہ گاڑی آ جو کی یہ سب فٹا فٹ سے سامان جو یہ تو باہر لے کے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگ بھی چلے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور اب چلتے ہیں اسٹیشن کی طرف حادیہ کو دیکھیں تو فٹا فٹ سے گاڑی میں بیٹھ گئی یہاں پہ سارا سامان بھی رکھ دے گیا سب گاڑی میں بیٹھ کر اب ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے گاؤں سے نکر یہ بھی ہماری گلی ہے گلی سے باہر نکر رہے ہیں تو یہاں میں سوچ رہی ہوں کہ جب تک راستے میں میں اپنی ویڈیو کے سیکنڈ پار پر بھی بات کرتی جاؤں جس میں کہ میں اپنی مادی زبان کا کوئی لفظ آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو پچھلی جس میں ویڈیو میں میں نے جو لفظ شیئر کیا تھا وہ تک کھاڑی جی تو کھاڑی کس کو بولتے ہیں اردو میں بولتے ہیں تھوڑی انگلیش میں چن اس کو ہماری زبان میں کھاڑی بھی بولتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک برینڈ کا نام بھی ہے لیکن یہ پارٹس آف بورڈیز میں بھی شامل ہے تو ہماری زبان میں اس کو کھاڑی کہتے ہیں تھوڑی کو یہ تو ہو گئے پچھلی ویڈیو کا لفظ اور آج کا نیا لفظ ہے یہاں ہم اسٹیشن پہنچ جائیں یہ سامان وطائرہ جا رہا ہے تو نیا لفظ میں جلدی جلدی آپ سب کے ساتھ شیئر کر دیجئے ہوں آج کا نیا لفظ ہے جندرہ جو جندرہ کس کو بولتے ہیں اس پر بات کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اگر کسی کو پتا ہو تو وہ کمیٹ میں بتا سکتے ہیں ادھر وائز آپ کو میری نیکس ویڈیو کا ویٹ کرنا ہوگا اگر آپ کو اس کا میننگ جاننا ہے تو یہاں ہم لوگ اسٹیشن پہنچ جائیں ہیں اور اب آگے پلیٹ فارم کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں نے اپنا سامان رکھنا ہے یہ جی اٹک شہر جنگشن دل تھوڑ تھوڑ اداس بھی ہو رہا ہے کہ میمانوں کے رخصی کے ٹائم آ گیا ہے کیونکہ ایک افتہ تاگریب میں مارے گر میں ماشاءاللہ سے بڑے پیارے ترکے سے رونک لگی ہوئی تھی ہر وقت رونک میلہ سا ہوتا تھا حلق اللہ انجوائے کرنا بہرحال یہ تو ہے کوئی بھی جب آتا ہے تو انہیں واپس بھی جانا ہوتا ہے یہاں ہم لوگ اسٹیشن پہنچ آئے ہیں پہلے ایک جگہ پہ سامان رکھا گیا لیکن پھر ہمیں بتائے گے کہ نہیں آپ کا جو ڈپا نمبر ہے وہ آگے آئے گا سو اپنا سامان آگے لے جائیں پھر ہم لوگ یہاں آگئے یہاں آنے کے بعد بس ہمیں زیادہ دیر بیٹ نہیں کرنا پڑا تھوڑی ہی دیر بعد جو ہے تو اعلان ہو گیا کیونکہ گاڑی تو آ جاتی ہے ٹرین آتی ہے تو پھر ایک افراد تفریق کا سماع ہوتا ہے تو سب نے یہاں پہ مل لیا پھر یہاں پہ فٹا فٹا ہم نے ایک گروپ تصویر لے لی اسٹیشن پہ سب بھی اپنے پیاروں کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں مر رہے ہوتے ہیں بڑا کچھ اداس سا سماع ہو جاتا ہے جو جانے والے ہوتے ہیں جو پیچھے رہ جانے والے ہوتے ہیں اس کے بعد آگے جنب ٹرین آگے ٹرین چنگارتی دی آتی جا رہے ہیں ہمارے ہاں سے تو کیسے لگے آج آپ کو میرا بلو کمٹ میں ضرور بتائیے گا میرے چینل پہنے ہیں تو پلیز پلیز اس کو سسپرائب کر رہے جائیں آپ سب کے سپورٹ کی تحامن کی بہت ضرورت ہے بہت محنت کے بعد آپ کے لئے ویڈیو بناتی ہوں سو پلیز سپورٹ کریں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے چاہوں گی اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی نئے لفظ اور نئے ایڈی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سا حیاء رکھے گا اور مجھے دعا میں ضرور بجوتور کگا بجوتور کگا بجوتور کگا بappی چیز filنی کا mean دکھو چیز ف nämlich اللہ حافظ اوقات